بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان ڈاکٹر وسیم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال کسان سامین آج کی یہ ویڈیو چھوٹے فارمرز کے لیے انتہائی مفید ویڈیو ہے تو میری آج کی جو گفتگو ہے آج کی جو میری گفتگو کا ٹاپیک ہے اس میں یہ ہے کہ سردیوں میں جانور کی خوراک کو کس طرح مینج کرنا چاہیے سب سے ڈیری فارمنگ کا سب سے بڑا اور اہم ایشو یہ ہے کہ سردیوں میں ہم اپنے جانوروں کو ایک بہترین خوراک دینے میں کامیاب ہونی پاتے جس کی وجہ سے سردیوں میں ہمارا جانور ڈل ہو جاتا ہے ہمارے جانور کی جو صیحت ہے وہ بہت زیادہ پیچھے چلی جاتی ہے ہمارا جانور کمزور ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کو سردیوں میں آپ نے کیسے محفوظ کرنا ہے اور جانوروں کی خوراک کو کس طرح مینج کرنا ہے سردیوں میں جانور کو اپنے جسم کی تقریباً بیس فیصد خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اپنے جانور کو جو سردیوں میں خوراک دینی ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے جانور کو وہ خوراک دیں جس میں خوشک مادہ سب سے زیادہ ہو کیونکہ ہمارے جو سردیوں کے چارا جات ہیں اس میں جو خوشک مادے کی مقدار ہے وہ انتہائی کم ہے اس حوالے سے آج میں آپ بات کروں گا کہ ہم روٹین میں اپنے جانوروں کو تقریباً دو قسم کی چیزیں دیتے ہیں اس میں نمبر ون سبز چارا اور نمبر دو ونڈا چارا پتھے مختلف علاقہ زبانوں میں اسے مختلف ناموں سے پوکارا جاتا ہے جیسے سبز چارا کہلیں پتھے کہلیں اور دوسری چیز ہم اپنے جانوروں کو دیتے ہیں ونڈا آگے جو سبز چارا ہے اس کی پھر کافی ساری کیٹیگریز ہیں اس میں ایک سبز چارا اور دوسرا ہے اس میں ایک خوشک چارا سبز چارا کیونکہ ہم سردیوں کے چارے کی بات کر رہے ہیں تو سردیوں میں ہم جو چارا جات ہوتے ہیں ان میں برسیم ہے لوسن ہے جی ہے رائی گراس ہے بہت سے لوگ سردیوں میں کماد کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا وہ فارمر جس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے اور وہ اپنے جانوروں کو سبز چارا ایک خاص مقدار میں دیتا رہتا ہے اور ہمیشہ سے یہی ہمارے فارمر کا نقصان رہا ہے اور بہت سے لوگ یہی مجھ سے آکے سوال کرتے ہیں کہ دی ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے جانور کو سبز چارا تو بہت زیادہ مقدار میں دیا ہے لیکن میرا جانور گروت کرنے کی بجائے میرے جانور کی جو گروت ہے جو میرے جانور کا باڈی لیول ہے جو میرے جانور کی جسامت ہے وہ بننے کی بجائے وہ صحت مند ہونے کی بجائے کمزور ہو گیا ہے تو اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے جو چارا جات ہیں ان میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سبز چارے کے اندر برسیم ہے لوسن ہے جی رائی گراس کماد ہے اور خشک چارا جات کے اندر توڑی بھوسا بھونج اسے کہتے ہیں پرالی چاول کی جو باقیات ہیں یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سے ایسے علاقے جو ہمارا بالائی پنجاب ہے وہاں باجرہ جوار مکہی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لوگ لیکن جو ایڈوانس لیول کے جو ہمارے فارمر ہیں جو کمرشل طور پر ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے کا استعمال بھی کرتے ہیں ہے سے مراد ہے خشک چارا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ایڈوانس فارمر حضرات ہیں لیکن کیونکہ آج کی ویڈیو چھوٹے فارمر حضرات کے لیے ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سردیوں میں اپنے جانور کی خوراک کو کیسے منیج کرنا ہے تو سامین کیونکہ سبز چارا اور جو خشک چارا ہے اس سے جانور کی جو غزائی ضروریات ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور بہت سے ہمارے فارمر ایک کنسپٹ بن چکا ہے لوگوں کا کہ جی کھل جانوروں کو استعمال کروائیں کھل سے بھی جو ہمارے جانور کی غزائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سردیاں سر پہ آ جاتی ہیں ہم لوگ اپنے جانوروں کے لیے توڑی بوسے وغیرہ کا انتظام نہیں کر سکتے اور بات بہت زیادہ آگے نکل چکی ہوتی ہے ہمارے جانور کے لیے جو ہمیں خوشک چارہ جات کی ضرورت پڑتی ہے خوشک مادے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم اپنے جانور کے لیے مکمل کر نہیں پاتے تو پھر مجھے پنجابی کیاں ایک مثال یہاں آتی ہے کہ بوہے دے اتے آئی جانج تے وینو کڑی دے ہن کان یعنی کہ سر سے پانی اوپر ہو گیا سر سے پانی تر گیا ہم نے اپنے جانور کے لیے خوشک چارہ جات کا بندوبست ہی نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ توڑی سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر وہ سردیوں کے موسم میں آکے پھر وہ توڑی ایک ہزار روپے من پہ فروخت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سردیاں آنے سے پہلے اور سردیوں میں ہم اپنے جانور کو ایک متوازن خوراک دیں اب میں بات کرتا ہوں چارے کی گرمیوں کے جو چارے ہیں جس میں جوار ہے مکیئے باجرہ اس کے اندر جو خوشک مادہ ہے خوشک مادہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن جو اس کے اندر پروٹین ہے وہ کم ہے لیکن جو سردیوں کے چارہ جاتے ہیں اس کے اندر خوشک مادہ جو کم ہے لیکن پروٹین زیادہ ہے لیکن ہم نے سردیوں میں اپنے جانور کو خوشک مادہ زیادہ دینا ہے اور پروٹین بھی ہم نے دینی ہے لیکن خوشک مادہ بھی ساتھ دینا ہے تو سردیوں میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جانوروں کو خوشک مادہ زیادہ دینا ہے خوشک مادہ کہ میں آپ کو جو سردیوں میں جانوروں کی خوراک ہے اس کو منیج کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ جانور کا ایک وزن ہے سپوز ہم ایک مثال کے طور پر کہ ایک بھینس جس کا وزن پانسو کلو گرام ہے اس کا بوڈی ویٹ کا زندہ وزن کا آپ نے جو ٹوٹل وزن دینا ہے اس جانور کا وہ آپ نے دینا ہے دس فیصد یعنی کہ آپ نے جو سبز چارہ ہے وہ اس جانور کو دینا ہے اس کے بوڈی ویٹ اس کے زندہ وزن کے حساب سے دس فیصد اور جو خوشک چارہ ہے جس میں توری, بھوسا, پرالی, ونڈا ہو گیا یہ چیزیں جو آپ نے دینا ہے وہ اس کے بوڈی ویٹ کا آپ نے اس کو دینا ہے ایک فیصد مثال کے طور پر اگر جانور ہے پانسو کلو گرام کا تو جو آپ نے اسے خوشک چارہ دینا ہے وہ ہے پچاس کلو گرام اور جو آپ نے اسے جو خوشک مادہ دینا ہے جو توڑی ونڈا جو آپ نے یہ چیزیں دینی ہے اس کو وہ ایک فیصد یعنی کہ آپ نے اس کو دینی ہے وہ پانچ کلو گرام یہ ٹوٹل جو خوراک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے چوبیس گھنٹے کی خوراک آدھی خوراک آپ اسے دیں گے صبح کے ٹائم اور آدھی خوراک دیں گے آپ اسے شام کے ٹائم تو سامین یہ پورا ایک میتھڈ ہے کہ آپ نے سردیوں میں اپنے جانور کو سردی سے بچانا ہے اور ملک پروڈکشن کو کم نہیں ہونے دینا گوشت کی پیداوار کو کم نہیں ہونے دینا آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے جانور کو سردیوں میں خوشک مادے کی مقدار سب سے زیادہ دیں اور میرا ماننا ہمیشہ سے یہی ہے کہ ڈیری فارمنگ اور جانوروں کو رکھنا یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے اور ہر بندہ اس سائنس کو سمجھ نہیں سکتا ہر بندہ جانور رکھ لیتا ہے ہر بندہ جانور اپنے فارم میں انٹر کر لیتا ہے لیکن سردیوں میں اور ڈیری فارمنگ کو سردیوں میں سپیشلی کنٹرول کرنا اور سردیوں میں جانور کی خوراک کو مینج کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے تو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی چھوٹے فارمرز کے لیے تھی اور سردیوں میں جانور کی خوراک کو کیسے مینج کرنا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے شکریہ